مشہور شائر اور کورنویس ڈاکٹر ہنیف ترین کا انتقال ہو گیا وہ کافی عرصے سے علیل تھے اور پچھلے کچھ دنوں سے کشمیر کے شینگر میں مقیم تھے وہیں انہوں نے آخری سانسلی ان کی تطفیر بھی شینگر میں ہی عمل میں آئی ہنیف ترین کا اصلی نام ہنیف شاہ خا تھا وہ 1951 میں اتر پردیش کے تاریخ شہر سنبھل کی سرائے ترین میں پیدا ہوئے تھے پیشے سے معالی تھے ہنیف ترین نے شینگر کشمیر سے بیچلر آف میڈیسن کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں علیگر مسلم یونیورسٹی سے ایم ڈی کا کورس کیا 1983 میں ڈاکٹر ہنیف ترین سعودی عرب چلے گئے تھے جہاں وہ تقریبا 32 برس مختلف شہروں میں مقیم رہے 2014 میں ڈاکٹر ہنیف ترین وطن لوٹائے اور دہلی کو اپنا مسکر بنا لیا ڈاکٹر ہنیف ترین نے تقریبا ایک درجن کتاب تصنیف کی جن میں کچھ نصری کتابیں بھی ہیں پہلا شیری مجموعہ رباب سہرہ کے نام سے شائع ہوا اس کے بعد کشت غزل زمین لا پتہ رہی لالے سہرائی عبابیلے نہیں آئی باغی سچے ہوتے ہیں وغیرہ کتابیں شائع ہوئیں ان کے تازہ شیری مجموعہ میں پس منظر میں منظر بھیگا کرتے ہیں اور دلیت قویتہ جاگ اٹھی قابل ذکر ہیں ہنیف ترین کی کئی کتابوں کا عربی اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا انگریزی میں ٹرث آف ٹیررزم اور بید ان الوطن عربی میں شائع ہوئے عدبی خدمات کے لیے انہیں سابق صدر جمہوریہ اے پی جی عبدالکرام کے ہاتھ و اینام بھی ملا وہ گدشتہ کچھ برسوں سے اخباروں میں کولم بھی لکھ رہے تھے روکٹر ہنیف ترین کی موت سے عدبی حلقوں میں غم کی لہر ہے